وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کی مختلف علاقوں میں بائیس ہزار ایک سو انیس مساجد میں کورونا سے حفاظت کے لیے سانٹائزیشن کی حفاظتی اختماعات کے تحت کی جانے والی یہ کاروائی وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ کے حکم پر انجام دی گئی تفصیلات کی مطابق نئے کورونا ویرس سے مخامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو محفوظ رکھنے اور ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب کی تمام مساجد میں جمع اور جماعت سے نماز پر پابندی لگی ہوئی ہے وزارت اسلامی امور نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں تیرہ ہزار تین سو پچھانوے مساجد کو سانٹائز کیا جائے گا اس زمن میں چھے لاکھ ستیانوے ہزار پانسو مربع میٹر خالین خوران کریم کے نسخوں کو بھی سانٹائز کیا گیا علاوہ سے چھ سٹھ ہزار نو سو پچھتر میٹر لمبے خالین سانٹائز کیے گئے جبکہ چھ سٹھ چھ لاکھ انہتر ہزار سات سو پچھاس قرآن پاک کی علماریاں اور رحالوں کو سانٹائز کیا گیا مختلف مساجد میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو ساٹھ طہارت خانوں میں جراسیم کا شس پریک کیے گئے مساجد کی صفائی اورل سانٹائزنگ میں چھ ہزار اکسٹھ کارکن اور تیکنیکی امور کے ماہرین شرک ہوئے وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ صفائی اور سانٹائزنگ کا عمل چاری ہے سعودی عرب کے تمام صحبوں کمشنریوں اور تحصیلوں میں موجود مساجد کی صفائی سانٹائزنگ اور صلاح فو مرمت کا کام انجام دیا جائے گا